بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں روغن جوش ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں یہ آدھا کلو میں نے بیف لیا ہے دو سے تین چمچ ہم لیں گے دہی کے یہ سابت گرم مسالہ ہے اس میں ایک بڑی لائچی ہے دو چھوٹی لائچی ایک دارچینی کا ٹکڑا تین سے چار لونگے اور آٹھ سے دس کالی مرچ ایک بڑے سائز کا پیاس میں نے کٹ لیا ہے ایک پیالی کوکنگ اوائل ایک چمچ ہم لیں گے لسن ازر کا پیسٹ ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ کشمیری لال مرچ کا پاوڈر اور یہ ایک چمچ سوف ہے اسے میں نے باریک پیس لیا ہے ایک چمچ زیرا پاوڈر اور آدھا چمچ ہم لیں گے ہلدی پین کو میں نے گرم کر لیا ہے اب اس میں یہ ایک پیالی کوکنگ اوائل شامل کریں گے اس کے بعد اس میں یہ پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم نے ہلکا سا گولڈن کرنا ہے اور پھر ہم لسن ازر کا پیسٹ شامل کریں گے پیاس گولڈن ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر یہ سابودگرہ مسالہ شامل کر دوں ہوں اور یہ تقریباً ایک چمچ لسن ازر کا پیسٹ اس کو تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے پرائی کریں گے اور پھر اس میں ہم گوش ڈال دیں گے یہ گوش ڈال دیا اب اس کو کلر چینج ہونے تاکہ اچھے سے پکائیں گے جب کلر چینج ہوگا پھر میں اس میں مسالے شامل کروں گے اب میں اس میں مسالے شامل کروں گے کشمیری لال مرچ کا پاورڈر دھنیا پاورڈر یہ دھنیا پاورڈر اور زیرا پاورڈر اور یہ ہلڈی پاورڈر اور ہس بھی ضرورت ہم اس میں ممک شامل کر دیں گے اب پھر سے بھونیں گے اس کو مسالے کو جب مسالہ تیل چھوڑ دے گا تو پھر اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے گوش ڈال اچھے سے بھون گیا ہے اور دیکھیں آپ اوئل نظر آ رہا ہے اب میں اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی تقریباً دو سے تین گلاس ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور گوش کو گلا لیں گے ڈھک کر اسے کم از کم ایک گھنٹے کے لئے اب یہ سالن جو ہے ابھی میں چیک کر لیتی ہوں گوش اس کا گلا ہے کہ نہیں گلا پانی اس کا اچھا خاصا خوشک ہو گیا ہے تقریباً تھوڑی سی ابھی اس میں کسر باقی ہے تو میں اس کے اندر یہ دہی شامل کر دوں گی تقریباً تین چوم مچ میں نے دہی ڈال دیا ہے اور یہ جو صوف میں نے پی سی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا میں اس کو دوبارہ ڈھک کے پکا لوں گی اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اور اب اس کی صرف بھنائی ہوگی تقریباً دو سے تین ملٹ اور پھر میں اس کے اندر تقریباً آدھا گلاس پانی کا ڈال دوں گی تاکہ اس کا تھوڑا سا شوربہ بن جائے اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کو اس طرح کا رکھنا ہے آپ نے زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑا سا گاڑا اور بس اب میں اس کو تقریباً دو منٹ تین منٹ کے لئے پکا لوں گی پھر یہ تیار ہے یہ تیار ہو گیا ہے اس کو میں نے اچھے سے پکا لیا ہے اس کی شوربہ کو اور اب میں اس کو ڈش میں نکالوں گی تو میری آج کی ریسپی آپ سب کو کیسی لگی ہے ضرور بتائیے گا اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ بہت خیال رکھا کریں 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 بہت خیال رکھا کریں